السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel لہوری ہانڈی روٹیو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ایک دم ٹھیک ہے خیریت سے ہیں آج کی ہماری ریسیپی ہے مٹر کیمہ آئیں دیکھیں یہ کس طرح بنائی جاتی ہے اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک سے ڈیڑھ کپ آئل ایک سے ڈیڑھ کپ آئل لے لیا ہم نے یہاں پر اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایڈ کی ہیں تین سے چار باریک چوپ کیے ہوئے ہم نے یہاں پر پیاز ایڈ کی ہیں ہم نے پیاز کو بہت فائنلی چوپ کیا ہے اب ہم پیاز کو کوک کر لیں گے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس پیاز کو میڈیم فلم پر کوک کر لیں گے جیسے ہی پیاز کا کلر تھوڑا چینج ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑا سا گولڈن براؤن کی سائٹ پہ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہاں پر 2 ٹیبل سپون آف جنجر گارلک پیسٹ پھر ہم نے اس کو مکس کر کے میڈیم فلم پر کوک کر لینا ہے تاکہ جو ادرک لسن کی کچھے پنگ کی مہک ہے وہ بھی دور ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے اس کا کلر چینج ہو جائے یہاں پر اس کا کلر جائے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں پر اس کا کلر تقریباً گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں 4 سے 5 ٹیماتر ٹیماتر ہم لوگوں نے لے کر اس کو اچھی طرح سے چھیل لیا ہے اور پھر اسے باریک باریک ہم نے چوپ کر لیا ہے یہ ہم نے فریس ٹیماتر لیا ہے آپ چاہیں تو فریس ٹیماتر لے کر ان کو چھیل کر ان کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں ہم نے یہاں پر اس طرح سے ٹیماتر کو چوپ کر کے چھیل کر ہم نے وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے کوک کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فریم پر پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سپائسز جو مسالہ جاتا ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹیماتر کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے کوک کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر یہاں پر ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون زیرا پاودر پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ایک ٹیبل سپون سکھے دھنیا کا پاودر اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہلدی پھر اس میں شامل کر رہے ہیں ہم نے ایک ٹیبل سپون ہم نے یہاں پہ لیا ہے ریڈ چلی پاوڈر وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں یہاں پر نمک ہم نے ایک ٹیبل سپون دیا ہے آپ چاہیں تو اپنے ذائقی کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ حضبے ضرورت نمک لے لیں اس کے بعد ہم یہاں ایڈ کر رہے ہیں ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیکس اب ہم اسے اس طرح سے مکس کرتے ہوئے چمچھ لاتے ہوئے ہم نے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ہم نے کوک کرنا ہے تاکہ جو مسالہ جاتے ہیں وہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں کوئی بھی کچھا پن جو ہے وہ ان کے اندر نہ رہے تو پھر ہم اسے میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے کوک کر لیں گے تقریباً پانچ منٹ کے بعد پھر ہم اس کے اندر شامل کریں ہیں کیمہ ہم نے یہاں پر لیا ہے بیف کیمہ ایک کلو ہم نے یہاں پر کیمہ لے لیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کہہ رہے ہیں ہم نے یہاں پر ہاتھ سے بناوا کیمہ لیا ہے مشین سے نہیں بنوایا ہم نے یہ ہاتھ سے بناوا لیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر کے کوک کر لیں گے جب تک جو کیمہ ہے وہ اچھی طرح سے گل نہیں جاتا ٹینڈر نہیں ہو جاتا اچھا جی تو یہ دیکھیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد جو کیمہ ہے اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا اور کیمہ تقریباً گل گیا ہے 50% اب ہم اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں ایک کلو مٹر لیا ہے ہم نے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مٹر شامل کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پر لیا ہے تقریباً چار سے پانچ ہم نے یہاں پر سبز مرچے لیا ہے ان کو ہم نے سینٹر سے کٹ کر کے دو پیس میں کٹ کر لیا ہے تو اب ہم وہ اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں اب ہم یہاں پر ایٹ کر رہے ہیں ایک کپ پانی پانی ہم اس لئے ایٹ کر رہے ہیں تاکہ جو کیمہ ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور مٹر بھی اچھی طرح سے گل جائیں ہم نے اس کے اندر تقریباً ایک کپ کے قریب ہم نے پانی ایٹ کر دیا ہے اب ہم اسے کور کر کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میڈیم فلیم پر ہم اسے کوک کریں گے تاکہ جو کیمہ ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے اس کے اندر کوئی کسر باقی نہ رہے اور جو مٹر ہیں وہ بھی ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی پانی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ڈرائی ہو گیا ہے کیمہ نے جو ہے اور ہم اس کے اندر پر آ کر ایٹ کریں گے دہی ہم نے یہاں پر ایک کپ دہی لیا ہے اس کو اس طرح سے ہ огنڈے کی به چراً اچھی طرح پھینٹ لیا ہے دہی کو چرا بنے کے بعد ا commencé کے اندر یہ یہ دہی ایٹ کر رہی ہیں کیمے میں دہیں ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ہم اسے کوک کر لیں گے میڈیم فلیم پر ہم نے اسے کوک کرنا ہے میڈیم فلیم پر لیکن کور کیے بغیر اب ہم اسے کوک کریں گے اور پھر ہم یہاں اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں آدھا ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں کالی مریش کا پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب ہم نے اسی طرح سے اسے چمچ چلاتے ہوئے کوک کر لینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کور کیے بغیر میڈیم فلیم پر کوک کرنے کے بعد اب ہم اسے کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر کوک کریں گے جیسے دم والی آنچ پر ہم اسے کوک کرتے ہیں تقریباً دس منٹ کے بعد جو سالن ہے وہ بالکل ریڈی ہے کیونکہ اس نے اپنا آئل چھوڑ دیا اس کا آئل یہ دیکھیں بالکل اوپر اوپر آ گیا اس کا مطلب جو سالن کی گریوی ہے وہ بہت اچھے سے پک چکی ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اس پوائنٹ پر آ کر ایٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ادرک ادرک کو ہم لوگوں نے جولین شیپ میں بالکل باریک باری کٹ کر لیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں سبز مرچوں کو بھی ہم نے باریک باری کٹ کر لیا تھا یہ تقریباً تیز سے چار سبز مرچے لی تھی ان کو باریک باریک لمبائی میں ہم نے کٹ کر کے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ایٹ پر ہم اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں سبز دھنیا یہاں پر ہم نے سبز دھنیا اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہمارا سالن ہے وہ بالکل ریڈی ہے سرف کے لیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور سرف کریں گے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا آپ کو بہت شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ